مانا صاحب سب کچھ رون دیا جائے گا تو اس کی امپلیکشنز کیا ہوں گی اور آپ کو کیوں سپیڈی جسٹس پہ وہ نہیں ہے جو سیول اس میں ہو سکتا ہے سپیڈی جسٹس ہو سکتا ہے مدر صاحب کھہ رہے ہیں دیکھیں کامران شاہد صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ اگر تو یہ ایکٹ اتنا ڈیبیٹیبل ایکٹ ہے اور آج اس پہ بحث ہو رہی ہے اور قانون دان اور سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے رہی ہے تو اس سے پہلے جو کئی سالوں سے سیولینز کا آرمی ایٹ کے تحت ٹرائل ہوا ہے اس کا کون خوبیانسہ بھرے گا جنہوں نے سزائیں کانٹی ہیں ان کی سزائیں کیسے ریورس ہوں گی جنہوں نے جس میں جو فانسی بٹنگیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا ان کو زندہ کیسے کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے میرا بڑا اترام ہے مدر صاحب کے لیے کہ یہ پہلے وزیر آزم ہوں گے جن کے اوپر اگر یہ ہوا یہ اگر پہ مفروضہ ہے تو یہ پہلا پاکستان میں ستر سال میں واقعہ ہے جس میں جو دا کی لاشوں کا تماشا اور بے حرمتی کی گئی ہے کبروں میں پہنچ گئے ہیں ان کی تصنیمات کو جلا دیا ہے آگ لگا دیئے فوجیوں کو گالیاں دی گئی ہیں اور لاشوں کا تمسکر اڑایا گیا ہے یہ بھی پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ہی کیس ہے انفورچنٹلی جو پاکستان کو بنانے کا نعرہ لگا کے آئے تھے انہوں نے اتنا بے ڈھنگا اور بیانک کام کر دی ہے کہ بیانک پی ڈی ایم بھی آج بہتر لگنے لگ گئی ہے تو اگر میری والدہ کی ڈیتھ پہ میجے پارٹی چھوڑنے پہ اور نکالنے پہ ان کا تمسکر اڑایا گیا جنہوں نے قربانی پاکستان کے لیے نہیں دی تھی تو یہ شہدہ ہیں ان کے ماں باپ کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم آپ کے بچوں نے قربانیاں دی تھی جانے دی تھی اس پاکستان کے لیے اس ڈیموکریسی کے لیے ان بھیڑ بکری والوں پولیٹیشنز کے لیے اور انہوں نے آپ کی لاشوں کا تمسکر اڑا دیا تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے اور فوج کیا جواب دے گی اور کون آگیا اندہ قربانی دے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ میں نے بڑا کیٹیگورکلی اپنے تجربے اپنے انیلیسز جو بھی تھوڑا سا ہے نوئنگ دے انسٹیوٹ اور نوئنگ دے کرنٹ چیف نوئنگ کہ وہ حافظ قرآن ہیں اسلام کی ترجیات اور اس کی ترجمہ بھی جانتے ہیں حافظ ہیں وہ آدمی کا یہ بڑا کیٹیگورکلی چوتی سال کا سپورٹلس کریئر ہے جس کے اندر فوج پاکستان نمبر ون اب شہدہ اور نمبر تین اپنا انسٹیوٹ ان اداروں تین چیزوں کے اوپر کوئی کمپرمائز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اب اس صورت کے اندر آپ بن گئے ہیں یہاں چودری کہ ہم چودرات دکھائیں گے کہ جو پہلے والوں کا ہوا وہ کیوں کہ برینڈڈ نہیں تھا اس لیے ان کے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا اب کوئی برینڈ کی بات آئی گی تو میری پرسنل لائیکنگ ہے میں قانون بدل دوں گا یہ نہیں ہو سکتا سزائیں تو ملیں گی ہاں ریاست کو رحم ان نو ہزار بچوں پر کرنے کی ضرورت ہے جن سے غلطی کروائی گئی ہے جن کو برین واش کیا جن کو گمراہ کیا جن کو اشتیال دلایا ادھر تک تو میں سب کے ساتھ ہوں کہ وہاں رحم کے لیے ہم بھی مافی اور لیکن وارڈا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ تو آ گیا جنہوں نے کروایا ہے جنہوں نے کروایا ہے جنہوں نے کروایا ہے کامران شاہد صاحب ٹھیک ٹھیک ان کو سرعام دس دس دفعہ فوسی دینی پڑے گی کیونکہ اگر آپ نے قبروں کی بے حرمتی بھی علاو کر دی تو ویسے ہی سوسائٹی کو اتنا پولرائز کر دیا ہے کہ جانور اور انسان کا فرق یہ نیا پاکستان بنانے والوں نے ختم ہی کر دیا ہے نہ بہن بیٹی کا کوئی رشتہ مسترم رہا ہے نہ باپ بیٹے کا رہا ہے اور نہ قبرستان کا رہا ہے تو ہم اس کا حصہ نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے نہ انکریج کریں گے نہ ڈیفینڈ کریں گے اس کے اوپر کریں سے کریں سزا ہونی چاہیے ٹھیک